ویلکم بیک تو ایکسپریسو جناہ آپ کرکٹ شائقین میش دیکھ رہے ہوں گے بلکل ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کیے دیتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ ملتان میں جاری اور دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کے کھیل کا آغاز ہو چکا ہے انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف دوسرے روز کے کھیل کے اختتاب پر چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سنتالیس رنس بنا لیے تھے اور ساتھ ہوں اور آٹھ ہوں بھی ساجد خان نے آؤٹ کر دیا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جارے اس میچ میں انگلیش ٹیم کے اوپنرز نے پاکستان کے خلاف جاریہانہ آغاز کے اطاہم پاکستان نے انگلیش بیٹرز کو سپن کے جال میں پھسا لیا اور پھر آخری سیشن انگلینڈ کے لیے تباہ کند ثابت ہوا بلکل ہم دیکھ رہے ہیں تو دو جو ہیں پاکستانی پلیئرز وہ اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں بیٹنگ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کامران غلام کا نام چل رہا ہے جنہوں نے جو ہمارے جو سٹار پلیئر ہیں ان کی جگہ پر کھیلے اور پھر شاندار کار کر دیگی دکھائی اور دوسری جانب ہم بالنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساجد خان چھائے ہوئے ہیں چھے آؤٹ کر چکے ہیں ان کا بیسٹ آٹھ آؤٹ کرنے کا بھی ہے ایک انگلز میں لیکن اس وقت دیکھتے ہیں کہ چھے آؤٹ پر وہ کھیل رہے ہیں دوسری جانب نومان علی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں دو آؤٹ ان کے بھی ہیں آٹھ آؤٹ ہو چکے ہیں اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم نے پانچ سکور کیا اور دوسری جانب انگلینڈ کی ٹیم نے آٹھ سکور کیا اور بلے رنز اگلتے نظر آ رہے تھے اس بار لگتا ہی ہے کہ پچھ تھوڑی پرانی ہو چکی ہے بولرز کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور بیٹرز اس طرح سے سکور نہیں کر پا رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا تھا اس وقت میرا خیال ہے کہ کچھ دیر پہلے تک ایک سو دس رنز کی جو باقی رہ گئے تھے انگلینڈ کے اور اس کے بعد وہ لیڈ کریں گے اس میں اگر وہ پوری ٹیم آؤٹ نہیں ہوتی اس صورت میں نہیں تو اگر ہم پاکستانی ٹیم ان کو پہلے ہی بک کر لیتے ہیں تو شاید اگلی اننگ جو ہمیں اور فائدہ ہو جائے گا دو دن کا کھیل باقی ہے شاید میچ ہمارے حق میں بھی جا سکتا ہے ساہی صورتحال پر بات کرتے ہیں سلیم خالق صاحب سینئر سپورٹس تجزیہ کا ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سلیم خالق صاحب کیسے ہیں آپ دعا لیموہ سلام اور تکی عرصے بعد ایسا نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اچھا کھیل رہی ہے اور پوزیشن بھی اچھی ہے ہم بڑے خوش ہے سلیم خالق صاحب ذرا بتائیے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے دوسرے دن کے کھیل پر کومنٹ کیجئے اور اب تو بنتا ہے کہ تیسرے دن کا جو آغاز ہو گیا اس پر بھی کومنٹ کریں آپ جی بھنکل پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع آ چکا ہے کیونکہ 110 رن پاکستان ویسی آگے اگر پاکستان نے دو سو رن بھی بنایا سپوز کہ پچ بہت کترناک ہو چکی ہے اور ابھی دو وقتیں جلدی لے لیں تو پھر بھی انگلینڈ کے لیے بہت بسلا ہو جائے گا آٹیس رنبرہ بہت گر کھیل نہیں جا رہا ہے کترناک سے کترناک ہوتے جاری ہے آٹوہ دن ہے اس ایک پچ پر کھلتے ہوئے اور جب ٹیسٹ میچ کو بھی پچ ہوتی ہے چوتھے پاسی دن اس میں کریکس پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ آٹوہ دن ہے جس میں گیم ہو رہا ہے تو ضائرہ پچ بلکل آنبلہ ہوگے یہ پچ بلکل آنبلہ ہوگی ہے انگلینڈپرکٹ ٹیم کا جو ماین سیٹ ہے وہ بیس بول جو کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کرو اور اس ٹکر میں وہ لوگ کھیلنے کے لئے جاتے ہیں اور پھر وہ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں حالکہ یہاں پر اس طرح جو گئے میں وہ تحمل کا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگے کہ جو تیل انڈرز آ رہے ہیں وہ بھی کس طرح آؤٹ ہو رہے ہیں ساتھ میں میں ساجت کو بھی داد دینی بڑی کی بڑی دبرد بلکل بنتی ہے وہ نے بولنگ کی اور میں بھی تین ویجن پر سمجھا تھا آپ نے بھی صدا ہوا کہ چوبیس سال بعد کسی پاکستانی آفس پر دردے پانچ وقتے لئی ہیں تیسٹ فننگ میں اور شہد پاکستان پر ایک آئیس طرح کو بھی ریکارڈ ہو بتا رہے تھے اس اکلائن کچھ ناک کے بعد جو بھی ریکارڈ ہے لیکن یہ کافی عرصے بعد ایک چیز نظر آئی کہ اپنے سٹریند کا بتا رہے تھے پاکستان ٹیم میں کھیر لے کی کوشش کی اور اچھا پر پاک پر رہے ہیں سلیم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں تجربہ میرا خیال ہے کامیاب رہا ہے پاکستانی ٹیم میں جو انفلکس کیا ہے انہوں نے سپنرز کا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے اٹیک باولنگ پیس اٹیک سے ہم کرواتے تھے اور زیادہ تر دباؤ ہمارا نسیم شاہ اور شاہن شاہ فریدی پر ہی ہوتا تھا ہم کوشش کرتے تھے انہی سے وہ جادو کروالے جو ہم پوری ٹیم مل کر نہیں کر پا رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ساجد خان کی صورت میں ہمارے پاس ایک عالی کالٹی کے سپنر بھی آ گئے ہیں اور جو آؤٹر نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تجربہ رہا ہے سپنرز کے انفلکس کو اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو سپنرز موجود ہیں کس سپنر کو مستقل طور پر ٹیم میں کھلائے جا سکتا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ سے ٹینک بھی بات کروں تو دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو سورتحال تھی وہ یہ تھی کہ بس ہمیں جیتنا ہے کسی بھی حال میں کیونکہ ہارتے جا رہا ہے مسلسل اور کام کا شاہدین کا مورال بھی ڈاؤن ہے ٹیم پہ بھی تو اس لیے ایک ایسی unusual decision ہوا کہ سارے چار اسپنرز کھلائے ہم نے چار اسپنرز ٹوٹل سات اسپنرز ہمارے پاس ہیں اور ایک فاسٹ بولر اور اس کے بعد شان وسود کو بھی کہتے ہیں کہ وہ پر اس بولنگ کر لیتا ہے ایک unusual decision دوسری تھی یہ تھی کہ یہ پچھ ایسی کہ جہاں پر match ہوا تھا اسی پچھ کو ببارہ استعمال کرنا تو بہت اچھا رہا یہ ایک match جیتنے کے لیے انشاءاللہ اب تک کی جو position ہے ویسے تو پاکستانی کو بھروسہ نہیں ہوتا لیکن اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی اچھا موقع ہے جیتنے کا دیکھیں کہ پاکستان کی مضبوط ہے position جس طرح سے آٹ بڑے پلیئرز ان کی آؤٹ ہو گئے بلکل مہت مضبوط position ہے لیکن اب اگر پاکستان نے انہیں جیت بھی لیا تو ہم تیسرا ٹیسٹ پر ہی ہمیں پڑی میں جانا پڑے گا اور وہاں پر پھر اس طرح کی spin ملنا بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن ابھی تو ہمیں اس match کا سوچنا چاہیے کہ سمینلز نے بہت اچھا perform در کے ہمیں بہت اچھا platform کر دیا کہ اب بہت اچھا پلیٹ کارک پرام کر دیا کہ اب بہت اچھا پاکستان کی بیٹنگ ناکام بھی ہوئی تو بھی ایک اچھا چانس ہوگا پاکستان کے پاس جیت نے گا لیکن اٹلیس دو سو رنس تو پاکستان کو برانے چاہیے اور ابھی جو میں سکر کٹ دیکھ رہا ہوں ایک سو پانچ رن اکلینٹ تیچھے ہے اگر دس رنگ بھی جلے ہم کو اور برانے دی اچھا رنگ کی بھی لیٹ مل گی تو بہت اچھا پاکستان کے پاس چانس ہوگا کہ یہ سلیم صاحب تو پھر یہ بتائے گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں سلیکٹرز تو ہمارے اپنا کام کری رہے ہیں اور ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہی ہے اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے تو اس وقت جو پول ہے ہمارے پاس پاکستانی ٹیم کا آپ کس کو کھلانا چاہیں گے اور کس کو بینچ پر بٹھائیں گے دیکھیں پہلے تمہیں ایک ساتھ چاروں کو نہیں بٹھاتا پھر ہے سرپراس کو تم سے ہٹایا تھے لیکن یہ بابر ابھی جہاں اتنے موقع ملے تھے ایک میچ میں ان کو بٹھانے کی بات بارڈ ایوکرن اچھی جلدی ان کو کوئی بھی ایسا ریپلیس نہیں جم سکتا تو میں بابر کو ایک دن سے سیریز کی بیچ میں نہیں نکالتا دوسرا شاہین اور نسیب ایک اور آؤٹ ہو گیا آپ صحیح پیش کو ہی کھر رہے ہیں کہ اسی سمیت آؤٹ ہو گیا اسی پیش سے اگر ہم چلتے رہے تو آج کے کھیل میں ہم جناب چھا جائیں گے نمان نے ایک اور وکٹ لی ہے تیسری وکٹ نمان کی ساجد اور نمان نے اٹھان لی ہے ملکے کہ وہ اب یہ سیریز میں جتوا کر رہیں گے کسی بھی صورت میں دیکھتے ہیں کہ کیسی پرفارمنس ہوتی ہے جی سلیم خالق صاحب جی تو میں کہتا ہے شاہین یا نسیم میں سے کسی ایک کو لیٹ ہلاتا اور بابر کو پھر اٹلیس پوری سیریز ٹکٹر آتا یا پھر سیریز سے پہلے ہی نکال دیا آپ نے مجھ سے بوچھا دیکھیں پاکستان نے بھی اپنے ریسیشن چیز کیا ہے ایک ایک ایسا تھا سیریز میں فٹنس پر بہت ازور دے رہے تھے اور پہلے ٹیس سے پہلے دو اس ونرز ہمارے ہی نی جو ابھی اس ٹیم میں شاملی ہو ان کو وابت رہی دیئے تھے کہ یہ فٹ نہیں ہے کیونکہ انپس دو کلو ملٹی جو دوڑتی وہ بورا نہیں کر پائتے آٹھ بینٹ میں وہ وابت نہیں لگنا پھر آپ ان کو وابت ملائیں آپ سے کیونکہ جیتنے کا مقصد جب جیتنا ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باپس ہونا پڑتا ہے پھر جب آپ حصول اور ملن نہیں لیں بہت ساری چیزوں پہ پھر وہ کانپرمائز کرنا پڑتا ہے آپ کو اور یہ صحیح ہے اگر میچ فٹ ہے اور آپ کو جدوار ہے میچ تو ان کو پلائر کو کلانا چاہیے اچھا چلیں اب یہ نو آؤٹ ہو گئے اب ایک باقی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ فالن کروانا چاہیے دوسری انگز بھی کے بالرز اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو شاید ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے پھر سے دوبارہ موقع دینا چاہیے انگلینڈ کی ٹیم کو اور پھر آخری دن اگر پاکستانی ٹیم جھپٹ لے تو شاید میچ کابو میں آ جائے گا اب تو پاکستان کو بیٹنگ کر دی ہیں پاکستان کے پاس جیسے ایک سو چار رن کا بھی فسار ہے میں نے پہلے کہا تھے کہ پاکستان کے پاس اتنا گولڈل چانس ہے کہ اگر دو سو رن بھی پاکستان نے بنائے اس کے بعد پھر وہ تین سو رن کا بھی تین سو رن جو بھی ٹارگٹ دے گا تو چوتھی رنگ میں تو یہ پھر جو ہے بلکلی انپلیابل ہو جائے گی آپ دیکھئے گا اب تک جیسے جا رہا ہے پہلان تو ابھی تو بہت بیٹسمنر پاکستان کے بڑی سمیداری ہوگی کہ وہ سمیداری تو سب پہ آئیت ہوتی ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے فٹنس کی تو ہمارے واہد پیسر آمیر جمال بھی شکار ہو گئے ہیں جی فٹنس مسائل کا یہ کیا صورتحال جل رہی ہے جی بیٹنگ کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی انجری ہوئی جی لیکن اس کے بعد انہوں نے آکے اور سکیے تھے جب آپ ایک پیسر کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں تو ایک رسک ہوتا ہے اس لیول کا کہ یہ نہ ہوگی وہ بھی اگر انجرڈ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا میرے خیال ہے کہ لیکن اس وقت اتنے زیادہ جی لیے کہ جو بھی ذہن میں آ رہا تھا پس کہا کرو اور پھر اس طرح کے ایکسپریم ڈیسیشن پاکستان کریج میں آپ کو اکثر نظر آتے ہیں جیسے بنگلہ دیش کے خلاف آپ کو یاد ہوگا ٹیسٹ کے وطف میں چار پیسرز کھلا دیا تو کوئی سمینر نہیں کھلایا تھا اب چار سمینرز ایک ساتھ کھلا دیا اسے پیسرز اس طرح ہوتے رہتی یہ چیزیں لیکن بات یہ کہ وقتی طور پر تو یہ اچھا دیشیشن ہوگا انشاءاللہ میٹ جیت بھی لے گے لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے کیونکہ ابھی تیسرے میٹ کے لیے پکشٹوری کھلائیں گے جیسے میں نے پہلے گا آپ کو صحیح ہے تو اس کو دیکھ کے جو آپ کی سنٹھ ہے اس حوالے سے آئے اور پھر پر فارم کریں انشاءاللہ جیتنے کا موقع ملتے رہے گے بہت شکریہ سلیم خالق صاحب آپ کومنٹ کر رہے تھے ہمارے میٹ پر جی ہم دعا یہی کر رہے ہیں کہ آج کا اپننگ سیشن کل کیا آخری سیشن جیسا ہی ہو اور ہم جو اس پر فارم کیا آج بھی پر فارم کریں اس کے ساتھ ہی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے آپ نے کہیں جانا کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں